اس حدیث میں بتایا جارہا ہے جو خرض لے کر نہ ادا کرے تو وہ آخرت میں چور کی طرح ملے گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نحمد ہو نسلی اللہ رسول کریم اما بات صبح صحیب خیری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے چور ہو کر ملے گا مطلب اٹس لائک آپ خرض لے اور آپ کی نیت نہیں ہے واپس کرنے کی تو وہ انسان آخرت میں چور کی طرح ملے گا کیونکہ ساری قن ہے ساری قن چور کو کہتے ہیں اور اس حدیث میں یہ بیان کیا جارہا ہے جو انسان دین جو بھی خرض لیا لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ ادا کرنے کی تو جب نیت نہیں ہے اس انسان کے لیے ایک وعید ہے ایک ڈراوہ ہے کہ وہ آخرت میں چور کی طرح ملے گا پہلے تو خرضہ نہیں لینا چاہیے اوائٹ کرنا چاہیے لیکن مجبوری ہے بازو خط دینا پڑتا کوشش یہ رہنا چاہیے نیت رہنا چاہیے ادائی کی کی چاہے آپ چھوٹا مونٹ ہو بڑا مونٹ ہے آپ کی برابر کوشش رہنا چاہیے ہر منت آپ کوشش کرنا چاہیے تھوڑا تھڑا کر کے ادا کریں جب آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے جزاک اللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام میں علم قرآن پورول پہ ہے